آپ سب کا یہاں سواگت ہے دوستو یہ چینل مجھے پروچساہت کیا میرے دوستوں نے ہی بنانے کے لیے وہ مجھے ایک اچھی ٹیچر بھی کہتے ہیں اور ایک اچھا کک بھی کہتے ہیں تو دونوں پیشنز کو میں نے ملا کے یہ چینل شروع کیا ہے I hope آپ کو جو ویڈیوز میں یہ ویڈیو ڈالی ہے اور جو فیوچر میں ڈالوں گی آپ کو پسند آئیں گی سب سے پہلے ہم ویڈیو بنائیں گے سیو کی بیسن کی سیو جس کو ہم بھجیا بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں چکھنا فرسان اور کئی انہیں ناموں سے یہ جانی جاتی ہے یہ سیمپل سی ریسپی ہے اور بہت ہی سواد بنتی ہے یہ ہمارے دیش میں کئی جگہ پہ کھائی جاتی ہے اسپیشلی گجرات کی دش ہے یہ مانی جاتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کوئی برتن لے لیں اور اس میں دو کپ بیسن لے کے چھان لیں بیسن کو چھاننا بہت ضروری ہے اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے جب اب بینہ چھانے پانی مکس کریں گے یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی لیکوڈ مکس کریں گے تو لنپس بن جاتے ہیں وہ گٹھلیاں جو ہوتی ہیں وہ سواد خراب کرتی ہیں پاوڈری سے آتی ہیں اور ٹیکچر اچھا نہیں بنتا اور سیو کیونکہ چھوٹی سی چھننی سے بھی نکلنی ہے تو اس کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے میں نے یہاں پہ بیسن کو اچھے سے چھان لیا ہے زیادہ سمیں اس میں نہیں لگتا اس کے بعد میں اس میں نمک ڈالوں گی نمک اب اپنی سواد انسار ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے اس کے بعد میں دو بڑے چمچ تیل اس میں ڈالوں گی تیل آپ کسی بھی طرح کا پریوک کر سکتے ہیں بس تیل تلہ ہوا پہلے کا یوز کیا نہ ہو تو اچھا ہے کیونکہ بھوجیاں میں نہیں تو اس کا ٹیسٹ آ جائے گا اب میں تیل کو اچھے سے اس میں مکس کروں گی اس تیل کو موین بھی کہتے ہیں تب تک مکس کروں گی جب تک مجھے یہ نہیں لگتا کہ ہر کن میں تیل آ گیا ہے اور اس کا ایک ٹیسٹ ہے جو آپ کو بتائے گا کہ یہ سب میں آیا ہے کی نہیں جو ٹیسٹ میں آپ کو ابھی کر کے دکھاؤں گی چمچ سے بھی اور ہاتھ سے بھی دیکھئے جب چمچ سے میں سائیڈ پہ جوڑتی ہوں تو ایسے ہو جاتا ہے پھر سے دیکھئے یہ دیکھئے اب میں آپ کو یہی چیز ہاتھ سے بھی کر کے دکھاتی ہوں دیکھئے جوڑا ہے نا ایسا ہی ہونا چاہیے تو اس کے بعد آپ ہینگ ڈال سکتے ہیں میں نے آدھا چمچ ہینگ ڈالی ہے ہینگ مجھے پسند ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں حلدی ڈالوں گی آدھا چمچ حلدی اور اس کے بعد ایک چمچ لال مرچ لال مرچ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں میڈیم مرچ کھاتی ہوں اگر آپ ہلکی کھاتے ہیں اور سب رنگ کے لئے چاہتے ہیں تو کشمیری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ تیکھی مرچ ڈال سکتے ہیں دو چمچ تین چمچ آپ کی مرضی یہ یاد رکھی گا کہ تلنے کے بعد اس کا رنگ لال کی طرف ضرور ہو جائے گا تھوڑا سا یہ جب اچھے سے میکس ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ہم ہم آدھا کپ ڈالیں گے لیکن میں اکٹھے نہیں ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور اس کو ہلاؤں گی آپ پانی جب ڈالیں تو یہ دھیان رکھیں کہ پانی بیسن کی کولیٹی پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے تھوڑا سا جو آپ کو جیسا آپ کو بیسن چاہیے وہ اس سے پتا چلے گا کہ دیکھیں جیسے میں ہلا رہی ہوں میں آپ کو چمچ سے دکھاؤں گی اوپر اٹھا کے گرا کے یہ کنسسٹینسی آپ کو چاہیے جب اس طریقے سے گرنے میں مشکل ہو بیسن کو اور بہت ہی ہارڈ سا ہو بس آٹے سے ہلکا سا کم تو اس کا مطلب کہ آپ کا ڈو تیار ہو چکا ہے آپ کا یہ بیٹر تیار ہے یہ دیکھیں چمچ سے گرنے میں تنگ کر رہا ہے اور اسے گھومانے میں بھی تھوڑی فورس لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تیار ہے دو منٹ کے آس پاس میں اس کو اچھے سے ہلاؤں گی مینوائل آپ گیس پر تیل رکھ سکتے ہیں تیل میں جیسے کہا آپ کسی بھی طرح کا پریوک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی شیلف لائف لمبی ہو یہ زیادہ دن تک آپ رکھ سکیں تو مونگفلی کا تیل سب سے اچھا مانا جاتا ہے باقی سرسوں کا کورن آئل آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں اب میں یہ جو بیسن کا سیو میکر ہے اس مشین کو اچھے سے گریز کروں گی یہ آپ کو کہاں ملے گا میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ضرور دوں گی میرے پاس یہ پہلے کا ہے اس کو اچھے سے آپ تیل اس لئے لگائیں گے تاکہ بیسن اچھے سے فسل سکے جو اس کی پلیٹ ہے جو پتری ہے جس سے ہم سیو نکالیں گے پتری ہے یہ دو نمبر کی پتری ہے یہ بھی ڈالیں گے بیچ میں اب میں اس کے بیچ میں ڈال رہی ہوں ڈالنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں پہ اور اچھے سے تیل لگا کے یہی جو میکسچر میں نے بنایا ہے اس کو اس میں ڈالوں گی تیل لگانے اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ چپک جاتا ہے ہاتھ میں ویسے ہی چپکتا ہے جیسے کچھ لوگ چیپ ہوتے ہیں اور چپک جاتے ہیں تو اب میں یہ اس کے بیچ میں ڈال رہی ہوں اور اس طرف میں نے اپنا تیل گرم ہونے کے لئے پہلے ہی رکھ دیا ہے میں کورن آئل کا یوز کر رہی ہوں آپ کسی بھی طرح کا تیل یوز کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا تیل کو ہم میڈیم ہائی سے ہائی پہ رکھیں گے اور اب اس کو اس میں ڈالنے کے بعد یہ اب اس کو میں سیو پریس کو بند کر رہی ہوں اور جب مجھے جلدی ہوتی ہے excitement میں کہ مجھے تلنا ہے یا مجھے کچھ کرنا ہے یا میرے سارا کام ہو چکے تب اور بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو بند کرنے میں مجھے نہیں بتا آپ میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ تو ضرور ہوتا ہے کمنٹس میں بتائیے گا میرے ہاتھ چکنے ہونے کی وجہ سے بھی تھوڑا زیادہ سمیں لگ رہا تھا دیکھئے اب صرف میں اس کے اوپر کے پیڈل کو clockwise گھومارہی ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہی یہ اپنے آ پا رہا ہے یہ complicated ضرور لگتا ہے بھر فل کا بنانے جتنا آسان ہے فل کا بنانے سے بھی آسان ہے bread سے ایک جتنا آسان ہے کوئی میری اس میں محنت نہیں لگی اور اس کا سواد بہت ہی اچھا تھا میں نے اس میں کچھ بیکنگ سوڈا نہیں ڈالا کچھ اور chemical بھی نہیں ڈالا بیکنگ سوڈا ضرور کئی چیزوں میں ڈالنا ضروری ہوتا ہے اس سیو میں نہیں یہ اس کے بینہ بہت کرسپی اور بہت اچھی بنی ہے اتنی اچھی بنی ہے کہ میرے بناتے بناتے کتنی ساری ختم ہو گئی جھاگ جو اس کے اوپر آتی ہے جب آپ ڈالتے ہیں آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی دیکھیں اب کافی کم ہو گئی ہے اب ہم اسے پلٹنے کی کوشش کریں گے تو اب ہم اسے ورن دھن بن کے ہی لفظوں میں کہیں گے پلٹ پلٹ اور یہ پلٹ گئی تھوڑا سا سیکھ لیجئے رنگ نہیں بدلے گا آپ پیلا ہی رہے گا آپ اگر ایکسپیکٹ کریں کہ یہ رنگ بدلے گا زیادہ نہیں بدلے گا گرگٹ بلکل نہیں ہے یہ ہاں اگر آپ نے مرچ زیادہ ڈالی ہوگی تو ہلکا سا لالپن کی طرف آئے گا براؤن مد ہونے دیجئے گا کیونکہ اگر یہ براؤن ہو گیا تو آپ کی سیف کڑوی ہو جائے گی اور پھر اس کو صرف آپ کا ڈسٹ بھی نہیں کھا پائے گا بس اب یہ ہونے والی ہے جب میں باہر نکالوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے رنگ میں زیادہ فرق نہیں ہے دیکھیں جھاگ کتنی کم ہو گئی اور یہ میکی نوڈلز جیسی دکھنے والی سیف ایک تو بنانے میں بڑا مزا آتا ہے جب بیچ میں ڈالتے ہیں آپ کے اندر کا بچہ جاگے گا جب آپ اس کے بیچ میں ڈالیں گے گھما کے اس کو اور جب بڑا کی جو ساتس فیکشن ملتی ہے کہ آپ نے بزار جیسی کوئی چیز بنائی ہے اور مجھ پہ وشواس کیجئے یہ سچ میں بزار سے بیٹر بنے گی کیونکہ ایک تو تیل ری یوز نہیں ہوا باری باری آپ کے گھر کا تیل ہے آپ نے انگریڈینٹس اپنے کنٹرول کیے ہیں بیسن کی کالیٹی ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے تو اپنے ہاتھ چیز بنا کے خود کھانا اپنے بچوں کو دینا جو بچے آپ سے دور ہیں ان کے لیے پیک کر کے بھیجنا یہ اتنی خوشی دیتا ہے کسی بھی ماں کو اور جو نیو سٹارٹرز ہیں وہ اگر ایسی کوئی چیز بنائیں تو ان کو تو اتنی سینس آف اکمپلشمنٹ لگتی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں ان فاکٹ جب میں نے نیا نیا کھانا بنانا سیکھا تھا اور میں نے بنایا تھا تو مجھے تو ایسے لگا جیسے مجھے کوئی پرائز مل گیا مطلب میں اتنا خوش ہو کے گھوم رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا کمپلیکیٹر چیز بنائی سب لوگوں کو یہ بہت ڈیفکل کی ہوگی کہ میں نے بہت چوڑے موو والی کڑا ہی لی ہے وہ اس لیے لی ہے کہ جتنی چھوٹے مو کی لوں گی اتنی کم سیو ایک باری میں بنے گی اور اینڈ کی سیو تھوڑی سی گٹلی سی بن جاتی ہے جب آپ اپنے سیو میکر کو سائیڈ پر رکھیں تو جتنا چوڑا اتنا اچھا اور اتنا ہی کم ٹائم بھی لگتا ہے دیکھئے اب سب بن گئی ہے اب میں آپ کو اس کی آواز سناؤں گی سنیے ہے نا مزیدار یہ تین مہینے تک آپ کے پاس اچھے سے رہے گی آپ کسی بھی ڈبے میں اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن trust me اتنا ٹائم آپ کو ملے گا نہیں چار سے پانچ دنوں میں ختم ہو جائے گی میرے گھر میں تو اتنی ہی جلدی ختم ہو جاتی ہے دیکھئے اب ہی ختم ہو گئی ڈالتے ڈالتے ہی اب آپ اس کو کسی بھی طرح کے ڈبے میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آشا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اسے لائک شیئر اور مجھے سبسکرائب ضرور کریں گے آپ کا دن بہت اچھا ہو نمشکار